موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لے اہلہی والسلات علیہ لہا اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَلَوْا كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ دین اسلام میں نرب خویح نرم رفتاری بہت زیادہ تاقید کی گئی ہے حکم یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو نرم رکھیں اور غصے پر قابو رکھیں زبان اگر نرم ہے تو انسان زندگی کے ہر شعبے میں مقبول بھی ہے اور کامیاب بھی ہے جن کی زبان سخت ہوتی ہے لہجہ تند ہوتا ہے وہ ہر موڑ پر رسوہ ہوتے ہیں زلیل ہوتے ہیں اور شکست کھاتے ہیں پیغمبر اسلام کے اخلاق کی اللہ نے بہت تعریف کی ہے ارشاد ہوا انکا لعالا خلق عظیم پیر نبی آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں لیکن پروردگار نے پیغمبر کے اس ایک اخلاق کی تعریف کی ہے فَبِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَزَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَزُّ مِنْحَوْلِكِ یعنی کیا مقصد پروردگار کہہ رہا ہے کہ پیغمبر اگر تیرے لہجے میں مٹھاس نہیں ہوتی زبان میں نرمی نہیں ہوتی تو یہ جو لوگ جوغ در جوغ تمہارے پاس آتے ہیں یہ سب کے سب چلے جاتے اگر تمہارا لہجہ سخت ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جذب کرنا ہے قوتِ جازبہ کو مضبوط کرنا ہے تو ضروری یہ ہے کہ ہمارا لہجہ نرم ہو ہم غصے پر کنٹرول کریں پیغمبر کی خدمت میں کچھ اصحاب پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص کی تعریف کر رہے تھے کہ یہ بہت بڑا شجاہ ہے اور بہت پہلوان ہے اور فنا جگہاں کشتی ہوئی تھی تو اس نے اتنے بڑے پہلوان کو زیر کر دیا تھا پیغمبر نے سنا کہا کس کے بارے میں بات کر رہے ہو کہا آپ کے ایک چاہنے والے کے بارے میں کہ وہ بہت بڑا شجاہ ہے بہت پہلوان ہے بہت بڑا پہلوان ہے اس نے فلاں پہلوان کو جو ہے کشتی میں شکست دے دی تھی تو پیغمبر نے کہا میرے ساتھیوں میرے دوستوں میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں مجھے بتاؤ کہ کیا میں تمہیں ایسے شخص کا پتہ بتاؤں علامت بتاؤں پہچان بتاؤں جو سب سے زیادہ پہلوان اور شجاہ اور بہادر ہے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے تو پیغمبر نے فرمایا کہ جو ہوا و حوص قائشات نفسانی اور اپنے غصے کو شکست دے دے وہ سب سے بڑا شجاہ اور پہلوان ہے واقعا کبھی کبھی حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے آئیے میں اب یہ حدیث پیغمبر آپ نے سنی قرآن کی آیت آپ نے سنی اب ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا جائے کہ واقعا وہ مظہر صفات اہل بیت ہے یاد رکھئے اہل بیت مظہر صفات خدا ہیں اور کچھ ایسے بندے اس زمین پر گزرے ہیں جو مظہر صفات اہل بیت ہیں ان میں ایک شخصیت فرحوم شیخ جعفر کاشبل غطہ رحمت اللہ علیہ کی ہے شیخ جعفر ایک عظیم علمی شخصیت کے ساتھ ساتھ ایک نہائے تھی محذب تہذیبیافتہ با اخلاق شخصیت بھی ان کی تھی شیخ جعفر اسفحان میں تھے ان کے پاس کہیں سے کچھ پیسہ آیا مسجد کے قریب آئے کچھ لوگ وہاں پر موجود تھے جو مستحق تھے کچھ فقیر تھے شیخ جعفر نے ان میں پیسہ تقسیم کر دیا مسجد میں آئے نماز شروع کی جیسے ہی مغرب کی نماز ختم کی تو ایک شخص آیا اور آنے کے بعد جب وہ تصویح اور تاقیبات نماز میں مشغول تھے تو شیخ جعفر نے کہتا ہے کہ مجھے آپ نے پیسہ کیوں نہیں دیا تو شیخ جعفر نے کہا تم نے آنے میں تاخیر کر دی اب میرے پاس کچھ نہیں بچا ہے سنیے چانتے ہیں کیا ہوا اس نے ایک ایسی حرکت کی کہ اگر ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے یہ سوچئے اس نے ایک بے عدبی کی کہ شیخ جعفر کاشف الغطہ وہ عظیم علمی سرمایہ وہ عظیم شخصیت ان کی ریش مبارک کے اوپر اس نے خوک دیا بے عدبی کی ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے شیخ جعفر نے تاقیبات نماز کو چھوڑ دیا کھڑے ہوئے اور اپنے دامن کو اٹھایا قبعہ کے دامن کو اور کہا کہ ہر کے ریش مرادوس دورے پہ ان مستحق کمک بکنے جناب شیخ نے کہا کہ جس کو میری داڑھی سے محبت ہے وہ اس مستحق کی مدد کرے آپ اندازہ لگائیں کہ رییکشن کیسا ہوا ایک عظیم علم ایک عظیم ہستی اس نے اپنے قبعہ کے دامن کو اٹھایا اور مسجد میں جو ہے تہلنا شروع کیا کہ آپ اس کی مدد کریں لوگوں نے اتنا پیسہ دیا کہ شیخ جعفر کی قبعہ کا دامن پیسو سے کھر گیا اور سارا پیسہ آپ نے اس گستاخ کے حوالے کیا جس نے آپ کے ساتھ بے عدوی کی تھی اللہ والوں کی شان یہی ہوا کرتی ہے کہ وہ غصے کا جواب غصے سے نہیں بلکہ نرمی اور محبت سے دیا کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارکاتہ بلکاتہ موسیقی